معصوم کا ارشاد ہے انہا لیل جسم ستت احوال جسم کی چھ حالتیں ہیں اس حدیث کو اگر حسن ہو گئے تو ہم لوگ لکھ لیجئے انہا لیل جسم ستت احوال جسم کی چھ حالتیں ہیں الموت والحیات المرض والصحہ النوم والیقبہ ریپیٹ کر رہا ہوں الموت والحیات المرض والصحہ النوم والیقبہ چھ حالتیں آپ کو سب کو معلوم ہے یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے بدن ہمارے جسم چھ حالتیں ہیں کبھی یہ جسم ٹھیک ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی یہ جسم اس پر موت آ جاتی ہے ابھی ہمارا جسم جو ہے زندہ ہے زندگی اور موت جانتے ہیں اس کو کبھی یہ جسم سو جاتا ہے اور کبھی یہ جسم جاگ رہا ہوتا ہے یہ واضح ہے بالکل یقضا یہ قاف ذوئیں گولتے یقضا یقضا کہتے ہیں جاگنے کو بیداری اس کے بعد مورا فرماتے ہیں وَكَذَا لِلْرُوْحِ اسی طریقے سے روح کی بھی چھ حالت ہیں اس طرح جسم کی چھ حالت ہیں موت ہے حیات ہے مرض ہے صحت ہے نوم ہے یقضا ہے سونا اور جاگنا اس طریقے سے روح کی بھی چھ حالت ہیں ان چھ حالتوں کے لئے کی بیان کرنا ہی چاہ رہا تھا میں چھ حالتیں آپ تک پہن جائیں فَعِلْمُهَا حَيَاتُهَا روح کی جو زندگی ہے وہ علم ہے جو آپ مدرسوں میں جا کر یا علماء سے پوچھ کر جو علم حاصل کرتی ہیں یہ روح کی زندگی ہے وَجَهْلُهَا مَوْتُهَا اور جب روح جاہل رہ جاتی ہے تو یہ روح کی موت ہے وہ روح جس کے پاس جہالت ہے وہ مردہ روح ہے اب چاہے بدن جو ہے چل رہا ہو پھر رہا ہو ادھر سے ادھر گھوم رہا ہو لیکن چونکہ جہالت ہے اس کا مطلب روح کیا ہے مردہ ہے اور معصوم اسی لئے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ حَدِيثَنَا يُحْيَ الْقَلْبُ اور میں تحقید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لازمی طور پر احادیث کو عرنی میں یاد کریں عرنی میں سنائیں عربی اپنی اچھی کریں ہماری بات دلوں کو زندہ کرتی یعنی مردہ روح کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا اسے کلام معصوم سناؤ خود بخود روح زندہ ہو جائے گی وَمَرَضُهَا شَكُّهَا روح کا مرز کیا ہے روح کا شک کرنا اب بساوقات فضائل میں شک ہوتا ہے بساوقات عزاداری سید و شہدہ کے ثواب میں شک ہوتا ہے بساوقات علماء کے واقعات میں شک ہوتا ہے بساوقات تقریر کرنے والے پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لگے واتیں بیان کریں جو بھی شک ہے یہ اس کا مطلب روح کیا ہے بیماری طبیعت خراب ہے اس کو جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کرانا چاہیے اور وہ ڈاکٹر دنیاوی ڈاکٹر نہیں کوئی عالم کوئی ولی خدا چیک کریں بتایا کہ بھئی آپ کی روح شک کا شکار ہے اس مرض کو کیسے دور کیا جائے روح ٹھیک کیسے ہوگی وَيَقِينُهَا سِحَتُهَا روح کا یقین جو ہے وہ اس کی صحت ہے روح کو اگر مرحلہ یقین ملی اس کا مطلب روح ٹھیک ہوگئی اور یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے احتیاج تبرسی کی روایت ہے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد مولا فرماتے ہیں کہ میں فضائل ذکر کر رہا ہوں تفسیلی روایت ہے فضائل رسول اللہ عنہ نے سنایا اس میں کہا میں فضائل ذکر کر رہا ہوں تاکہ شک کرنے والوں کا شک دور کروں اور مؤمنین کے ایمان کو تازگی عطا کروں تو یہ فضائل کا فلسفہ ہے مجالس میں فضائل اہل بیعت فضائل آل محمد خاص کر کے فضائل امیر رومین لازمی طور پر سنائے جائیں اس سے کیا ہوگا اس سے شک بھی دور ہوگا روح کی جو بیماری ہے روح کا جو مرض ہے وہ دور ہوگا اور دوسرا احب ترین فائدہ کر کسی کی روح ٹھیک بھی ہے تو اس کی روح پہ کاننا مار دیں وہ ایف فائف کا بٹن دوا دیا ریفریش کر دیا اس کو تازہ کر دیا اس کو بلکل اس کو رانک مل جائے گی اس کی آنکھوں میں ٹھنک آ جائے گی اس کے بعد نوم اور یقضہ کیا ہے کہا وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا روح کی نیند اس کی غفلت ہے روح اگر غفلت کا شکار اس کا مطلب سو رہی ہے اور ہم میں سے اکثر کی ارواح ماشاءاللہ ایسے لمبی تانکے سوتی ہیں کئی کئی سال سوتی رہتی ہیں اصحابے کیف سے زیادہ ہم کی لمبی نیند ہے ایسی جو ہے ارواح ہیں غفلت کا شکار غفلت ہے اس کا مطلب روح سو رہی ہے بدن تو جاگ رہے ہیں لیکن جب روح غفلت کا شکار اس کا مطلب روح سو رہی ہے یہ بیدار کب ہوگی روح جاگے گی کب یہ روح وحفظہ یقضتہ جب اس کو یاد آ جائے گا کچھ جب اس غفلت سے نکل جائے گی یہ روح تو اس کا مطلب روح بیدار ہو گئی ہے